اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ایران کے رہنے والے پہلے الگ مذہب قبول کیا پھر کوئی مذہب قبول کیا کرتے کرا کہ مدینہ آ گئے اور مدینہ میں آ کر اشدو اللہ علیہ وسلم اب بہت خوبصورت تھے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں لے کہا ماشاءاللہ برے لمبے چورے خوبصورت تھے اور ایک مطبع جب ایمان قبول کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا اللہ کے رسول ایمان قبول اور لمبے چورے اتنے خوبصورت گھوڑے گھوڑے چٹے دکھتے تھے تو کہا کہ اللہ کے رسول ایمان قبول کر لیا اللہ کے رسول نے فرمایا بارک اللہ اللہ تجھے برکت دے لے تو سلمان نے کہا نبی کوئی دعا دے دو نا میں توا دھر میں تو روٹی پکا لے نبی آپ تو میرے خوش ہو مجھ سے کوئی دعا دے دو نا نبی نے کہا یا سلمان بارک اللہ مجھے او مولی اے سلمان جا ایہا تیری عمر میں برکت دے میرے دوستو کتابوں میں لکھا دائی سو سائی کی عمر کا ہی کتنا دائی سو سائی حضرت سلمان اے کون حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سننا انتبر عجیب و غریب معاملہ جب یہ مدینہ آئے مسلمان ہو گئے لیکن یہ یہودی کے غلام تھے کسے غلام تھے اور یہودی بڑا نال آئے تھے بڑا خبیح بڑا خطرناک وہ کیا کرتا روز صوبہ میں سلمان کو اپنے سامنے بٹھاتا اب سلمان کو ما شایل اللہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے وہ یہودی اتنا ہٹا کرتا نہیں تھا اس نے یہودی کو معلوم ہے کہ یہ میرا غلا تو یہودی کیا کرتا ان کو سامنے بٹھاتا اور ہمارے نبی کو گھالیا دیتا خوب گھالیا دیتا خوب گھالیا دیتا حضرت سلمان برداشت کرتے برداشت کرتے لیکن جب برداشت نہیں ہوتا تو اگر سلمان اپنے آقا کا جھرے بان بکن لیتے اور کہتے بس کر ورنہ تجھے خاتم کر جو اللہ تو یہودی کیا کہتا اچھا غلام ہو کے آقا کو اپر آت اٹھاتا وہ دو چال یہودی کو بلاتا اور سب ملکے سلمان کو مارتے بس سب ملکے سلمان اس کو نہ مارتے اس میں سلمان کو مارتے اب ایک مرتبہ حضرت سلمان چلے کس کے پاس چلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ مجھ کو بہت مارتے سلمان کتنا لمبا چوڑ آدمی جب روئے تو کسی کا بھی دن تلب جارے کہا اللہ کے رسول بہت مارتے اللہ کے رسول نے کہا کہاں مارتے حضرت سلمان نے جب پورتہ ہٹایا تو نبی بھی چک پر رہے پوری پیت جو ہے جل کے کالی ہو چکی تھی سفید بدن پر جو داگ دیے گئے تو لوہے کے گھرم گھرم لوہا پوری پیت کالی ہو چکی ہمارے نبی بھی روئے اور کہا سلمان جب تو ایمان دایا تھا تو میں نے ترے عمر کے لئے دعا دی تھی آج تیرا زخم دیکھ کر میں ایک اور بات کہتا ہوں میں ایک اور بات کہتا ہوں کیا کہاں اے سلمان کا بن گیا سلمان میرا بن گیا ہمارے نبی نے فرمایا اے سلمان میرا وعدہ ہے آج سے میں سلمان کا بن گیا سلمان میرا بن گیا تو ایرام کرنے والا میں مکہ کا دینے والا تو آدمی ہے میں عربی ہو لیکن جنت میں تو دونوں ساتھ ہمیں جانے والے اے سلمان و سلمان میں سلمان کا اور سلمان اب میرے دوستے جب ہمارے نبی نے پیٹھ کو دیکھا تو رو پڑے ہمارے نبی نے کیا کہا بہت اچھا وہ کتنا بھی گالی دے ہوئی یہودی تجھے بھرکنے کا ہی نہیں ٹھیک ہے نی کتنی اچھی نصیف کی وہ یہودی تجھے کل بھی بلائے گا خوب گالیاں دے گا تو بیٹھے رہنا کچھ کہنا ہی مت بس تو اس کا جھرے بان پکڑے گا تو وہ پھر دوستوں کو بلا کے مروائے گا تو تجھے برداش کرنا سلمان نے کہا ٹھیک ہے کل سے اس کو گالی دنے دو جتنا بھی گالی دے گا دے گا میں تو بلکل اپھوں گا نہیں اب دوسرے کی راجت سلمان پڑے اور وہ یہودی نے ایک گالیاں شروع کی گالیاں شروع کی سلمان نے کچھ نہیں کہا لیکن یہودی نے اتنی خطرناک گالی دی تو میں نہیں بتا سکتا ہی کتابوں میں لکھا اتنی خطرناک گالی دی تو سلمان سے رہا نہیں گیا اے زور سے تماشا مرض بکا مار دیا زور سے تماشا مولا حاکیم افتر صاحب نے بہت اچھا لکھا اردو میں کس میں لکھا اردو میں کیا لکھا بل بل کو نہ کر کوپا بندے کے اوٹو خاموشی بل بل پریندہ اس کو تم کتنا بھی بولو کہ بولنا نہیں پھر بھی بولی نہیں تم لاحق سمجھو بولنا بل بل کو نہ کر اتنا شاید کتنا آج کا جدہ جدہ بل بل کو نہ کر کوپا بندے کے اوٹو خاموشی جب چمندہ آئے گا پر یاد کرتے دو کے آئے گی جب بل بل کو باب یاد آئے گا تو وہ چیچی کرے گی سلمان کو جب نبی یاد آئے گا تو موکے تماشا مارے گا بل سلمان کی گھرک جوش میں آئے اس نے اس یہودی نے اس نے خراب دالی دی سلمان کو گصہ آئے تماشا مارا جب اچنا زور سے تماشا مارا وہ یہودی چکرا گیا پھر سلمان کا ہاتھ بھی تو کوئی پہاری ہاتھ ہوگا نا ایسا زور سے تماشا مارا یہودی چکرا گیا پورے محلے کو بلایا کہا کہ مجھے میرے غلام نے مارا پورے محلے نے سلمان کو خود دالا میں پورے محلے نے سلمان کو خود دالا ہاتھ سے بھی معذور پانک سے بھی معذور لرکھڑاتے لرکھڑاتے کس کے دربار میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں مارا لیمہ سرب تھا کیوں مارا سلمان نے کہا اللہ کے رسول وہ تو ایک بار اس نے کہا ابھی بھی کہے گا تو ماروں گا یہ پھر بھی مار ہوں گا ہمارے نمی مسکرائیں اور مسکرائ کر کہا سلمان تیرا ایمان مبارک ہو تیری محبت مبارک ہو اے سلمان جا تیرے آقا کو کہہ کہ کتنا چاہیے جتنا روپیہ چاہیے میں دے دوں گا لیکن تو آزاد ہو جا اور وہاں سے آزاد ہو پر تو میرے پاس آجا آہ سلمان تو خوش قسمت جاگ گئی کس کے دربار میں جانا اے سلمان گئے جا کے یہودی کو کہا ادھر آ تو آکا کو گا ادھر آ آج سے تیرا میرا رشتہ ختم آج سے تیرا میرا رشتہ ختم مان کیا مانگتا کتنے درہم کتنے دینار کیا مانگتا مانگ لے مانگ لے جتنا مانگتا مانگ لے آج میرا نبی دینے ہونا ہے آج میرا نبی چکانے والا وہ یہودی بڑا چالات تھا اس نے کہا کہ دینار کہوں گا درہم کہوں گا اس کا نبی تو دے دے گا اس نے کہ وہ یہودی بھی تو جانتا تھا کہ وہ نبی بہت بڑا نبی ہے اوپر اشارہ کرے گا تو چپک جائے گا وہ یہودی بھی اس میں تو جانتا تھا نے اس نے کیا کہا کہ ایک شرط کے عزت کروں گا سلمان نے کہا جلدی بہت جو بھی پینڈیشن میرا نبی ابھی پوری اکن ہے کہا یہ میرا باغ ہے اور میرا باغ ہے بہت لمبا چوڑا باغ کہا اس میں تین رات میں تین سو درک لگانے کے تین رات میں کتنے درک تین سو درک لگانا ہے اور سب درک کے اوپر خجور بھی آ جانا چاہیے اب باغ ہے کھولہ میدان ہے کھولہ میدان ہے بھائے کھولے میدان میں تین دین میں تین سو درک لگانا ہے اور ہر درک پر خجور ہوگی تو تو آزاد ہوگا ورنہ آزاد نہیں ہوگا حضرت علمہ نے زردن کہا بھائی کہیں باغ میں تین دین میں درک لگ ایک بڑا درک خجور بھی آ جائے سمجھ گئے کہ میں شرط تو رکھا ہوں لیکن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اتر گئی سیری سیری اتر جا ہے کس کے پاس آئے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نے کہا کیا ہو آقا کتنا مانگ رہا پھر آقا کتنے بینہ ہے کتنے درم تو کہا اللہ کے رسول میرے مقدر میں آقا بھی نہیں کہا کیوں زیادہ مانگ رہا جتنا مانگے گا محمد اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو تو آساد ہوگا ورہا آساد نہیں ہوگا ہمارے نبی نے کہا جا کہہ دے یہ بھی ہو جائے گا جا کہہ دے یہ بھی ہو جائے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہوگا کہا جا رات کو میں اور تو وہ زمین پر جائیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش رات کو گئے پورا کھلا میدان کہا اللہ کے رسول کیا ہوگا کہا اللہ کے رسول کیا ہوگا اللہ کے رسول نے کہا جلدی متر سو جا وہ زمین پر جا کہا کہ اللہ رسول میں سو ہوں گا آپ کیا کریں گے کہ میں بھی سو ہوں گا کہ ہم دونوں سویں گے کہ ہم دونوں سویں گے کہ جبرین اپنی تین کے ساتھ آئیں گے حضرت سلمان کہتے ہیں مجھے تو اتنا یقین تھا یوں چادر تھانا اور سو گیا اچھا تھوڑی دن میں دیکھا تھا میں نے نبی بھی سو گیا حضرت سلمان کہتے ہیں کہ صوبہ میں اٹھا تو سو درک لگ گئے تھے کس نے دنیا سو درک لگ گئے تھے سو درک لگ گئے میں تو میرا آقا کے پاس گیا کہا کہ یہ یہودی درک دیکھ یہ دیکھ تو یہودی کہتا ہے یہ میری زمین نہیں ہوگی میری زمین تو بلکل اپن تھی لگا دفتا جا سو لگے تین دن بھی نہیں کر انشاءاللہ تیرا کام نمت جائے گا وہ یہودی چاہ رہا ہے ہمارے نبی نے کہا اس کو بنا کل نہیں آج شام کو کام نمت جائے گا آج شام کو کام اور شام کو شام مغرب ہوئی سارا یہودی محلہ سارے مسلمان سب جمعہے تین سو درک لگے اور ہر درک لگے پر اجوہ خجور رہے ہیں مدینہ پاک کی سب سے مہنگی اور سب سے اچھی خجور پنسی اور آج تب ہی اجوہ آئی نہیں تھی سلمان فارسی کی درست سے آگئی آج تب اجوہ خجور اور وہ خجور اور ہر خجور سے مشکل کی خوشبو آ رہی ہے اور ہمارے نبی نے اس یہودی کو کہا سیرا بھار تیار میرا سلمان تیار تیرا بھار تیار میرا سلمان بات حضرت سلمان آ گئے کس کے پاس آ گئے نبی اب تو نبی کی خدمت میں آئے اب سننا دو چاہ دن گھدر گئے حضرت سلمان گھو رہے حضرت سلمان اور ہمارے نبی آئے کہ حضرت سلمان اب کیوں روتا اب تو کوئی دنیا آرتا نہیں اور کسی میں خیلیت بھی نہیں کہ تجھے کوئی مارے تو روتا کیوں ہے اللہ کے رسول وہ ہوتا ہے اس لئے ہو کہ میری وجہ سے وہ یہودی تو کم آ گیا کہ میری وجہ سے وہ تو کم آ گیا اس کے بعد میں تین سو دلت دیر دن میں لگ گئے اور اجوہ خجور آ گئی اور مشکری خشبو آ گئی وہ تو بہا پیسے والا بن گیا ہمارے نبی نے مسکرا کر حضرت سلمان کے سر پہ ہاتھ رکھا کہا فکر مت کر ایک دن وہ پیرا باگ بننے والا ہے ایک دن وہ باگ کس کا بنے گا پیرا بننے والا میرے دوست کو ماملہ چلتا رہا چلتا رہا رضوے خیبر ہوا رضوے خیبر میں مسلمانوں کو جیت ہوئی اور مالِ غریمت میں یہ باگ آیا ہمارے نبی نے کہا سلمان کہا سلمان کہا سلمان نے کہا حاضر ہو کہا یہ باگ تو تیرے واسطے بنا تھا یہ باگ کا میں نے تجھے مالک بنا دیا یہ پورے باگ کا میں نے تجھے مالک بنا دیا قرآن کریم کی آیت اتری اور مردانی محا پینا نظر ہی OR تجھے مالک بنا دیا جو نوکر تھا آج باگ کا سیتھ بن گیا جو باگ کا سیتھ تھا وہ نوکر بن گیا وہ یہودی وہ یہودی بھی پکڑا ہوا آیا وہ یہودی بھی پکڑا ہوا آیا تو کیا ہوا یہودی بھی پکڑا ہوا آیا کہ کس کا ہے سلمان کہا آیا یہودی جب آیا پکڑا ہوا ہمارے نبی نے کہا کلمہ نجرہ یہ تیری خدمت میں دے رہا ہوں کسو یہودی کو تیری خدمت میں دیتا ہوں اس نے جتنا تجھے مانا آئے ماریے جتنا تیری بوٹی بوٹی دیا کر لے لیکن سلمان لیکن سلمان میرا جی چاہتا ہے کہ معاف کر دے میرا جی چاہتا ہے کہ آہا سلمان جاکھوں میں آپ سوا گئے کیا پڑھا سلمان نے کہایت پڑی کونسی آیت پڑی سلمان نے فرمایا مرحبا نے فرمایا علمان میں صبر و خفر اِنَّا دَعْلِقَ لَمِنَا جُنِیَمُونَ پیقالی پولا مبوار کے بھائی یہ پچھی چوپارے کی آئے اللہ فرما کا علمان میں صبر و خفر اِنَّا دَعْلِقَ لَمِنَا جُنِیَمُونَ حضرت سلمان نے فرمایا میں صبر بھی کروں گا اور میں معاف بھی کروں گا سلمان نے اپنے ہاتھا کو گھلے لگایا کہ تُو نے مجھے مارا تھا میں تجھے گھلے لگاتا تُو مجھے گالی دیتا میں تجھے دعا دیتا وہ آقا نے سلمان کو گھلے لگایا اور کہا اشہدو اللہ اِلَا اِلَا اِلَّا اَلَا اَلَّا اَلَّا اَلَا اَلَّا اَلَا اَلَّا اَلَا 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 حضرت سلمان نے فرمایا تُو میرے خدا پر ایمان لیا تُو میرا غلام کیسے ہو سکتا اللہ کے واسے میں نے تجھے آزاد کر دیا اور آدھا باغ تیرے نام کر دیا آدھا باغ ہے یہ حضرت سلمان کون تے عزرت شہدو بھائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آدھا بھاگ بھی نام کر دیا اور ماز بھی اور کلمہ بھی پرما دیا میرے دوستو مسلمان وہ ہوتا بدلہ لینے کا وقت آئے تو صبر کر لیتا ہے بدلہ لینے کا وقت آئے میں ہوتا تو سلمان کی جو ہے لاتو لاتو مارا ہوئیتا نوشے گوشے مارا ہوتا نالا کم بکتا کٹی گھالیا دیا ہوتا حضرت سلمان نے گلے بھی لگا کلمہ بھی پروا دیا اور آدھا بھاگ بھی اور آدھا بھاگ بھی اور قرآن کی آیت پر عمل کر لیا جو صبر کر جاتا ہے ماف کر دیتا قرآن کہتا بڑی ہمت کی بات ہے تو نے میرے بندے کو ماف کر دیا میں نے تجھے ماف کر دیا میں ابھی کچھ مہینے پہلے عمرہ میں گیا تھا میرے ساجد بھائی یہاں آئے جو میرے ساتھ میں تھے عمرے میں بہت خدمت کی اللہ ان کو اچھا رکھے ہمارے ساجد بھائی تھے میرے ساتھ میں تو ہم لوگ وہ کچھاپ کی نقشوں سے گھومتے 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 وہاں پر پہنچ گئے میں نے ساجد بھائی کو بتایا کہ دیکھو یہ سلمان فرسی کا باگ آج وہاں باگ نہیں ہے وہاں ایک بہت بڑی سکول بنی ہے لیکن میں نے دیکھا تو آنکھوں سے آتھ اچھا لگ گئے وہ سکول کے اوپر لکھا تھا مدرسہ تو سلمان ابن فرسی سلمان ابن فرسی کی سکول میں نے کہا دیکھو تاریخ اور نقشہ بتا کہ یہ باگ تھا جہاں سلمان کے لئے تین دین دیر دین میں اللہ نے تین سو کچھل کے دلک لگوا دیئے میں نے ہمارے ساجد بھائی کو کہا کھرے ہو جا یہاں دعا مانگ ساجد بھائی مجھے پوچھے کیا دعا مانگ میں نے کہا یہاں کھرے ہو یہاں یہی دعا مانگ اللہ اسی زمین پر سلمان کو قبول کیا ہم نالائے کو کبول کریں میں نے کہا یہی دعا مانگ لے کہ وہ مبارک زمین میں جا سلمان بھی قبول ہو گیا اس کا حصہ بھی قبول ہو گیا دعا کر اللہ ہم بھی نالائے سے ہم کو بھی اسی زمین پر میں نے کہا یہی زمین پر کھرے رہے توڑی دل سل اور اسی پر دعا مانگو اللہ ہم کو بھی قبول کر لے